دعا کرنا جائز ہے لیکن دعا کو رسم بنانا جائز نہیں احمدی غیر احمدی رشتہ داروں کے یا دوسرے مزلگوں کے مزلگوں کے جو رسوم کے ذریعے ان کے تعلق کا جو اظہار ہے اس میں شامل نہیں ہوتے جو حقیقی تعلق ہے وہ دعا کے لیے ان کو احمدہ کرتا ہے اور کسی نے ان کو کبھی نہیں لوکا نماز جنادہ کی رسمی ادائیگی سے لوکا گیا ہے اس میں ایک حکمت ہے اس وقت دیرے بیس نہیں آسکتی مگر دعا کرنے سے کبھی کسی کو نہیں لوکا دعا صرف مشرق کے لیے منع ہے جو فوت ہو چکا ہو اس کے لیے نبی کو اجازت نہیں کیا اپنے مزلگوں کے لیے اپنے عباوی ذات میں سے کسی کے لیے جو مشرق ہو فوت ہو چکا ہو اس کے لیے دعا کرے لیکن ہم جب جاتے ہیں دوسروں ان کے ہاں تو ان کی قبروں پر بھی دعا کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں دعا سے کہیں کسی احمدی کو نہیں روکا گیا جو روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک رسم بن چکی ہے بیٹھیں ہوں میں سارے اور ایک تعزیت کرنے والا آیا ہے اس کے داخلوں کی اچھا روٹ یہ جو چیز ہے یہ نہیتی بھیدہ رسم ہے دعا کا مزاق ہے دعا کا استخفاف ہے دعا کے ساتھ گستاخانہ سلوک ہے اس لیے احمدی اس بات کے خلاف اضیاج کرتے ہیں ناظر بللہ یہ نہیں کہ ہم تواری وفات شدہ کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتے تو قوسل عزی صاحب مرہوم کا بیٹا جوان فوت ہو گیا تھا تو کیونکہ ان کے تعلقات تھے اس لیے میں تعزیت کیلئے ان کی ہاں گیا مجھے میں نے پہلے پرغام بھیجا دیا میں نے کہا وہاں کوئی اور نہ بیٹھا ہو کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ جاتے یوں کریں اور میں نہ کروں تو وہ سمجھا کہ میں مذہباً اس بات کا قائل ہی نہیں کہ آپ کی بیٹے کے لیے دعا ہو سکتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہی رہیں اور آپ کی خواہش ہوئی تو میں اس کے لیے دعا کروں گا لیکن مناسب صحیح طریق پر چنانچہ میں نے وہاں جا کر اس بچے کے لیے دعا بھی کی تو میں بتا رہا ہوں ان کو اس دوست کو کہ ان کو غلط فہمی پیدا نہ ہو اور وہ احمدی جو جاتے ہیں کہیں اس سے پہلے ان کو کھول دینا چاہیے جس سے میں نے کھول دیا تھا کیوں خطرہ مول لیتے ہیں غلط فہمی کا کہتے ہیں اب وقت ہو گیا کیوں نہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ سمجھا دیں اور سب دنیا میں جو ہم دی سن رہے ہیں وہ کہیں تازیت کے لیے جائیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ ہم دعا کریں گے کرتے بھی ہیں لیکن یہ جو تمہاری رسم ہے یہ دعا کی روح کے منافع ہے اس لیے ہم مجبور ہیں اس میں شامل نہیں ہو سکتے بلکہ تم بھی نہ یہ کیا کرو اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام یہی رسمیں بد رسمیں توڑ ملانے کے لیے اسلامی بد رسموں کو توڑنے کے لیے آیا ہے خوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد دیان فرمایا ان میں کی ہے وہ اغلال جو ان کی گردوں پر تھے وہ ان سے الگ کر دے وہ بوجھ ہوتی ہیں بد رسمیں جو محض گردوں کے طاق بن جاتی ہیں اس کا کوئی بھی فائدہ قوموں کو نہیں پہنچتا اثر یہ اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ سانگری